سبسکرائب کریں صحت زندگی چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملے سب سے پہلے زندگی کے حوالے سے سوالات ہوئے جن سے میں کافی پریشان بھی ہوا کیونکہ ہر دوسرا اور تیسرا سوال ڈائیٹ کے بارے میں تھا موٹاپے کے بارے میں تھا وزن کے بارے میں تھا کمپلیکشن کے بارے میں تھا کیا کھائیں کیا نہ کھائیں تو لوگ تو مزے اڑا رہے تھے داوتوں میں اور میں بیچارہ جو تھا ان کے سوالات کے جواب دیتا تھا تو میری ڈائیٹ ہی زیرو ہو گئی تو چلیں آپ سے بات کرتے ہیں کہ آج ہمارا موضوع کیا ہے تو سعید صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے سوالات ہمارے لیے رکھے ہیں کہ ہماری خوراک اور قضا دوسرا صاحب آج ہم موضوع رکھ رہے ہیں ہماری خوراک اور موٹاپا آج کل زیادہ تر لوگوں کو بالخصوص نوجوان خواتین و حضرات ہر جگہ یہی سوال کر رہے ہیں کہ ہمارا وزن کتنا ہونا چاہیے ہم کیا کھائیں دیکھیں میرے بہن بھائیو وہ یقینا بہت اہم موضوع ہے لیکن آپ کو تھوڑی سی پچھلی تاریخ دیکھنی ہوگی دادا جان کے دمانے کی نانا جان کے دمانے کی پھوپیوں کی دادیوں کی نانیوں کی بزرگ خواتین یا وہ مقتدر جو ہے سمجھدار خواتین جو کہ طب سے یا تو واقفیت رکھتی تھی اور حمومن جو ہے ہر گھرانے میں ایک نیک خاتون اور ایک نیک شخص ایسا ہوتا تھا جو بچوں کی بیماری کو بھی مد نظر رکھتا تھا ساتھی ساتھ میں وہ نوجوانوں کی اوپر بھی یا وہ کیا کھائیں کیا نہ کھائیں دعوت کیسی ہونی چاہیے بزرگوں کو کیا کھلانا ہے کس طرح کھلانا ہے میند زیادہ تھی پیدل چلنا زیادہ تھا فیزیکل ایکٹیویٹی تھی اور جو ہے اس کی ایک اور مثال یہ دے دوں کہ اگر ہم اس طرف چونکہ کئی لوگ تو ریکال کر نہیں سکتے لیکن ہماری عمر کے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے دادہ دادی نانا نانی فپیاں حالائیں اور ہمارے ملنے جننے والے بہت سے معزز بزرگ جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں وہ ہمیں کس طرح کے کھانے کھلاتے تھے کس طرح کی دعوت کرتے تھے اب یہاں ایک میں چپتا ہوا سوال کرتا ہوں کیا آپ نے نوٹ کیا کہ ویسٹ جسے کے مغربی ممالک کہتے ہیں یا جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ترقی آفتہ ہیں وہ مشرق کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ ایشیا سب ایشیا کی طرف دیکھ رہے ہیں ساؤت ایشیا کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ میڈل ایس کنٹریز کی طرف دیکھ رہے ہیں بالخصوص وہ ان چھوٹے چھوٹے ذری ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہماری غذاوں کی ڈیمانڈ وہاں بڑھتی چلی جا رہی ہے دیکھیں ہماری بہت وسیع تاریخ ہے آپ یہ تو دیکھئے کہ دس ہزار سال سے لے کے اور پھر پچھلے پانچ ہزار سال تک دنیا میں کیا تبدیلیاں آئیں اب ہمیں قرآن مجید سے پتا چلتا ہے کہ منوہ صلوہ کیا تھا اور وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کس طرح سے ان کی خواہش کے مطابق انہیں کھلایا پلایا پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کھاتے تھے کیا پسند کرتے تھے ان کی غزائی افادیت اور اہمیت کیا تھی حالانکہ غربت زیادہ تھی بنجر زمین تھی سہرہ تھا لکو دک چٹانے تھی پانی کی کمی تھی اور اس میں بھی انہوں نے اونٹ اور بیترین قسم کے گھوڑے پالے وہ بھیڑ بکریاں پار لی کوئیں کھو دے اور ایک نظام ایسا دے دیا کہ جس میں سیاست بھی ہے فراست بھی ہے ذہانت بھی ہے اخلاقیات بھی ہے حکمت بھی ہے بیماریوں کا علاج بھی ہے رہنے سینے کے طریقے بھی ہیں بچوں کی پیدائش اور بچوں کی بڑھوتی اور مرد و خواتین کے جو سلسلے ہیں یہ سارے انہوں نے ہمیں بتائے تو انہوں نے بہت سی غزائے ہمیں بتائیں جن کو کہ طبع نبوی کہتے ہیں وہ طبع نبوی میں موجود ہیں اس طرح سے طبع نبوی میں جو جو لوگ یقین کریں گے اور جو لوگ یقین سے انہیں اڈیپٹ کریں گے ان کو بہت فیدہ ہوگا اب ہوتا کیا ہے ہم نے چونکہ کئی سالوں سے گزشتہ تیس سالوں سے ہم مکمل ویسٹرنائز ہو گئے ہیں وہ ہمارے علاقے کی خوراک نہیں ہیں دیکھیں بہن بھائیو ہماری غزہ مختلف ہماری لباس ہمارا لباس مختلف ہمارے موسم مختلف ہمارے یہاں روایتی کھانے مختلف ہمارے پھل پھول اور جتنے بھی سبزیاں ہیں وہ کچھ مختلف تو وہ تو ہر قسم کی چیز کھاتے ہیں اور جو لوگ اتیس ہیں یا جو خدا پرست نہیں ہیں وہ لوگ بھی تو جو کچھ کھاتے ہیں اس کا نتیجہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ چائنہ میں کیا ہوا تو یہ اس قسم کی چیزیں کھاتے کھاتے وہ تھک گئے ہیں اب وہ مشرق کی طرف دیکھیں ہمارا مسئلہ موٹاپکہ یہی سے شروع ہوا کہ ہم نے چینی کی طرف زیادہ دہان دیا مٹھائی کی طرف زیادہ دہان دیا بیکری کی طرف زیادہ دہان دیا سستی کاہلی کو اپنایا وقت پہ نہ سوئے نہ جاگے نہ چلے نہ پھرے ایسی کئی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے وزن میں اضافہ ہونا شروع گیا پھر ہم اپنے چھوٹے بچوں کو دیکھیں بڑا خوش ہوتے ہیں جب ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے ٹین ایج کی لڑکی کا وزن زیادہ ہوتا ہے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں پھر جو بزرگ جو ہیں جو ذرا اچھا کھاتے پیتے ہیں شاید ان کے پاس کبھی سیکل نہیں تھی اب ان کے پاس دو دو گاڑیاں ہیں اللہ کا نظام ہے جسے دے لوگوں نے کمایا حلال سے بھی کمایا حرام سے بھی کمایا لیکن جن لوگوں نے بے تہاشا لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈال کے کمایا یا اللہ کی عوام کے لیے مخلوق کے لیے اس میں سے حصہ صدقات خیرات جو ہے وہ نہیں نکالا تو وہ تو ان کے بدن پر آ رہا ہے اور اس کی پہلی صورت ہے چربی دوسرا ہے موٹا ہونا وزن کا بڑھ جانا اور پھر وزن کے بڑھنے سے بہت ساری بیماریاں لہاک ہوتی ہیں یہ تو آپ کب تک پتہ ہی ہے تو یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے اور میں نے شروع میں کہا کہ میں اپنی فیملی کے ایک تقریب میں گزشتہ چار پانچ دنوں سے اس موضوع کے اوپر کم از کم جہوں دس سے زیادہ مرتبہ بولا ہوں گا اور ہر شخص نے الگ سے ایک نصرہ مانگا اور میں نے انہیں کئی جگہ پہ شٹ اپ کال بھی دی جی ایک چیز بتائیے کہ جس کے کھانے سے میرا جو ہے فوراں وزن کم ہو جائے جی ایک سبزی بتائیے جس سے میرا وزن کم ہو جائے جی مجھے کوئی مشروع بتا دیجئے میں کیا کروں ارے بابا ابھی آپ کو بتاتے ہیں بہت سارے سوالات آئے ہوئے ہیں ہم درجہ بدرجہ ان سوالات کو لیتے ہیں